بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو میں بات کریں گے کہ جب سے امریکہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ختم کروانے کے لیے آگے بڑے ہیں تب ہی سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک بار پھر نئی جنگ شروع ہو گئی ہے ناظرین یہ بھارودی جنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی آج رات گزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج نے حماس کے اسلے کی فیکٹری کو نشانہ بنا ڈالا دوسری جنگ حماس نے اسرائیل پر راکٹ سے حملہ کر کے اس کے پچیس لوگوں کو مار گرایا گسے میں کھولتا ہوا فلسطین اسرائیل کو اپنا نشانہ بنانے والا ہے ناظرین غزہ کی پٹی پر راکٹ واج جاری ہے امریکہ ایران کی جنگ سے بے فکر ہو کر اسرائیل نے اپنے سب سے بڑے دشمن حماس کو ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی ہے اسرائیلی ائر فورس نے سورہ ڈھلتے ہی غزہ کی پٹی پر جہازوں سے بمباری کی اس بمباری کے نتیجے میں حماس کی اسلے کی فیکٹری تباہ ہو گئی ناظرین آپ کو اگاہ کرتے جنے کہ حماس غزہ کی پٹی پر جہاں ہتھیار بناتا ہے اسرائیلی جہازوں نے اسی جگہ بارود کی بمباری کی اس بارودی بارش میں اسرائیل کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا کیونکہ حماس نے غزہ کی پٹی پر راکٹ سے اسرائیل پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں بہت سے اسرائیلی بھی مارے گئے ناظرین اسرائیلی اے فورس کا یہ ماننا ہے کہ غزہ کی پٹی پر موجود حماس کی اسلے کی فیکٹری ان کی نظروں میں سے ہے جس کو ٹارگٹ کر کے حماس کی کمر توڑ دی جائے گی جیسے ہی میڈل ایسٹ پلین کو فلسطین نے پوری طرح ریجیکٹ کیا اس کے بعد ہی راکٹس کی بارش شروع ہو گئی ناظرین جو ہی اسرائیلی فورس نے حماس کے ارڈوں کو نشانہ بنایا حماس بھی اسرائیل پر پلٹ کر وار کرنے کی پلیننگ کرنے لگا ناظرین حماس کے راکٹس نے اسرائیل کو نشانہ بنایا اسرائیل کا ماننا ہے کہ یہ چوتھا دن ہے کہ لگاتار حماس کے لوگ اسرائیل کی آرمی کو اسرائیل کے ائر بیسز کو نشانے پر لے کر راکٹس داغ رہے ہیں جس طرح ایران امریکہ سے بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہا ہے ویسے ہی فلسطین اور حماس اسرائیل کو ختم کرنے اس کی جگہ اپنا ملک بنا کر امریکہ کو آنکھیں دکھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب امریکن صدر نے ٹو سٹیٹ سلیوشن اور میڈل ایسٹ پیس پلین لے کر آئے تاکہ فلسطین اور اسرائیل کی جاری جنگ کو ختم کیا جائے امریکہ کے اس پیس پلین کو دیکھ کر اسرائیل بڑھک گیا دوسری جانب حماس بھی بدلے کی آگ میں بڑھک رہا ہے ناظرین دوسری جانب حماس بھی بدلے کی آگ میں بڑھک رہا ہے موقع دیکھتے ہی حماس نے اسرائیل پر راکٹ سے حملہ کر دیا اسرائیل نے حماس کے ان راکٹ حملوں کا جواب بھی غزہ کی پٹی پر موجود حماس کے ٹھکانوں اور اسلہ کی فیکٹری کو ٹارگٹ کر کے دیا غزہ آج کر حماس اور اسرائیل کی جانب سے ہونے والی جنگ کو جیل رہا ہے بیس تیس سال سے دیکھا جا رہا ہے کہ جب بھی اسرائیل نے حماس یا حسب اللہ کو نشانہ بنایا ہے بدلے میں یہ دونوں اپنی طاقت کے ساتھ جواب دیتے آ رہے ہیں ناظرین اس پوری ویڈیو کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ